اسکائی وارک بنائی جاتے ہیں جنرطہ کی سہولیت کو دیکھتے ہوئے اسی طرح ممبئی کے علاقہ علاقہ حصوں میں پرساسن کی یور سے اسکائی وارک بنائے گئے ہیں تاکہ سالک درگھٹناوں کے بڑھتے گراف میں کمی آئے لیکن ممبئی کے بوری والی علاقے میں بنائے جا رہے نئے اسکائی وارک کا ویاپاریوں نے کڑا ویروت کیا ہے انہوں نے پرساسن کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے بوری والی پورو میں ویاپاری اسوسییسن اور سیوہ سنگ دوارا ایم جی روڈ پر بنائے جا رہے سکائی وارک کے خلاف راستے پر اتر کر ویاپاریوں نے ویروت پردرشن کیا ویاپاریوں کا کہنا ہے کہ ایم جی روڈ کی چوڑائی پہلے سے کم ہے اور اس پر سکائی وارک کی فیلحال کوئی آوے شکتہ نہیں ہے ویاپاریوں نے کہا کہ سکائی وارک بننے کے بعد علاقے میں ارساماجک تطویوں کی گتویتیاں بڑھ جائیں گے جس سے اپرادک وارداتوں کا گرام بھی بڑھ جائے گا ویروت پردرشن میں شامل ویاپاریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سکائی وارک بنانا پیسے کی بربادی کرنے کے برابر ہے اس سے پہلے بھی ممبئی میں کئی سکائی وارک بنائے گئے ہیں وہ بھی جس طریقے سے بنائے گئے ہیں وہاں رہگیروں کی سہولیت کو دیکھتے ہوئے لیکن ان سب ہی سکائی وارک پر آج نشیڑیوں اور بھکاریوں نے اپنا اڈہ بنا دیا ہے یہی نہیں بوری ولی کے ویاپاریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دہی سر پشم میں بنے سکائی وارک کی حالت جرزر ہونے کی وجہ سے یہ کافی دنوں سے بند پڑا ہے بوری ولی ویاپاری اسوسییشن اور سیوہ سنگھ لگاتار سکائی وارک نرمان کا ویروت کر رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یادی پرساسن نہیں مانتا تو اس معاملے کو لے کر ویاپاری اسوسییشن کوڈ کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا یہ ہی ایک روڑ ہے جو کی ایسوی روڑ کو ہائی وی سے کنیٹ کرتا ہے اگر یہ سکائی وارک یہاں پہ آتا ہے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ کتنا ٹرافیک بڑھ جائے گا لوگوں کو چلنے کے اتنی مسئبت ہو جائے گی تو اسکائی وارک یہاں لانا ایک دم پرشاسن کا غلط ڈریجن ہے اس ڈریجن کو کیسے بھی روکنا چاہیے اگر وائز یہ ساری پبلک ہے یہاں کی وہ سب لوگ پروٹیسٹ کریں گے اندولن کریں گے اسے بچنے کے لیے پرشاسن کو ابھی آنکے کھول کے اور اسکائی وارک اسکائی وارک کا کام روکنا چاہیے مدہ یہ نہیں ہے کہ اسکائی وارک کام روک پر بنے چائی ایمجی روڑ پر بنے اسکائی وارک کی آفشکتہ بولیو لیسٹ کو نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کہ اس کے پیچھے کوئی راج کاران ہے یا کوئی گرور کاران ہے کہ یہاں پر جبارجستی کا اسکائی وارک لہا رہے ہیں لوگ اور اس سے کسی نے کسی کو بہت بڑا بینفیٹ ہونے والا ہے یہ بینفیٹ ہم ہونے دیں گے نہیں اور کسی بھی کاران سے یہاں پر اسکائی وارک ہم ویہاپاری بلکے بننے نہیں دیں گے اگر پرساسن جاگا نہیں ساسن جاگا نہیں تو ہم لوگ جند آندوندو کریں گے کریں گے اور لاز پر تو آپ جانتے ہی ہیں کوٹ سب سے بڑا ہے ہم لوگ کوٹ جائیں گے اور کوٹ سے کیسے بھی اس کو رکوائیں گے ایمجی روڑ پہلے سے کنجیسٹڈ ہے یہاں پر اسکائی وارک بننے سے پہلے ہی ہم لوگ کو اتنی ٹرافی پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ بننے کے بعد کیا ہوگا اسکائی وارک کے اوپر سے لوگ ٹھوکیں گے اور پورا پبلک کے اوپر گرے گا گاڑیوں کے اوپر گرے گا وہ پرابلم تعلق ہے اور وہ جو سکائی وارک بنے گا وہ چوروں کی گلی بن جائے گی پوری پورے سکائی وارک پہ چوریا ہوگی اور آج تک جتنے سکائی وارک بنے سب کے اوپر کیسے ہوگے چین سچیننگ کے سب کے کیسے ہوگے اور کوئی بھی اسکائی وارک کا آفٹر کوئی بھی دیکھنے کو آتا ہے نہیں وہاں پر اس ونسان نہیں رہتا ہے اور کوئی پبلک وہاں پر چلنے والی نہیں ہے یہ سب گل بڑی ہے اور آپ سمجھ دیئے پبلک کو پریشان کرنے کے لئے کچھ ہیس نہیں رتن نگر میں سینڈ جی بیس سکول وہاں پر جو بریج ہے اسٹ ویسٹ کا لنک ہے میرا بیٹا وہاں پر ساتھوں ہی پڑتا تھا میں نے اس کو ایک پندرہ اگست کے دن ایک موبائل نیا لے کے دیا تھا اس کی موبائل جیب میں پڑی ہوئی تھی وہاں کے چرسی گندلے لوگ دو لپا مار کے اس کا موبائل چھین لیے آج جو بھی عورتیں لنک پہ آئیں گی جائیں گی ان کی سرچہ کوئی کرنے والا نہیں ہے یہ میرا پر پیتا ہوا ہے ہاں زر ایم جی روڈ آہے ہاں ٹو وے روڈ آہے یا چاہوار یوڑا ٹرافیک چا پروبلم آہے کہ آتہ سدھیا جیوہ ہاں کائیوک ناہی ہے تاری لوگاننا گاڑی کارڈ کارڈائی ساٹھی ٹرافیک مدھے اردہ تاز جاتو ہے آنی ہاں کائیوک بن لیا ننتر تر یہاں چا حال کائے ہونا رہے تے آمال اپن منجھے آتہ کونیچ یہ کرو شکت ناہی ہے یا روڈ ور شاڑا آہے جیتا چار ہزار مولے پڑتا چاہوار یوڑا ٹرافیک چا پروبلم آہے کتی تاری ایکسیڈنٹ ہوتا یا چی کارڈی کون گین